بچو آج ہم فرسٹیئر کی بائیلوجی کی بک سٹارٹ کریں جس کے اندر ون سے لے کر فورٹین تک چیپٹر ہیں اور آج ہم چیپٹر نمبر ون کا پہلا لیکچر ڈسکس کریں گے چیپٹر کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بائیلوجی مینز اس چیپٹر کے اندر ہم بائیلوجی کے مطلق پڑھیں گے کہ بائیو ہے کیا اور پھر کچھ ٹاپکس آئیں گے آگے جس میں ہم بائیلوجی کی سروسیز بائیلوجی کی حدمات کو دیکھیں گے جو جانداروں کے لیے اس نے پرفارم کی ہوئی ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم بائیلوجی ورڈ اس کے متعلق جانتے ہیں آر ریڈی پتا ہے ہمیں یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے کیونکہ گریک فلسفرز نے اس پہ کافی زیادہ ریسرچ ورک کیا ہوا ہے کام کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کی لینگویج کے اندر ہی اس کو نام دیا گیا تھا بائیو بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے بائیوس اس کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لوگوس یا لوگی اس کا مطلب ہوتا ہے تھارٹ سوچنا یا پھر ریزننگ وجہ تلاش کرنا بیسیکلی بائیلوجی برانچ ہے سائنس کی اور سائنس میں ہم کیا چیز ڈسکس کرتے ہیں سائنس کے اندر ہم اوبزرویشن کی بنیاد پر مشاہدے کی بنیاد پر اور ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بائیلوجی اس برانچ آف سائنس اینڈ لائک ادھر سائنسیز ایٹ ایس وی آف انڈرسٹینڈنگ نیچر یہ ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے تاکہ ہم نیچر کو سٹڈی کر سکیں وہ پرسن جو بائیو کو سٹڈی کرتا ہے اس کو بائیلوجیسٹ کہا جاتا ہے سائنس یا پرسن جس طرح آپ اور میں بائیو کے سٹوڈنٹس ہیں چونکہ ہم بائیو پڑھتے ہیں تو ہم بائیلوجیسٹ کہلاتے ہیں بائیلوجیسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بائیلوجیسٹ بچو کوشش کرتا ہے سٹرائیو ٹو انڈرسنینڈ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کونسی چیزوں کو ہاسکار لیونگ ٹھنگز کے مطلق وہ سوچتا ہے اور پھر ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں ڈسکرائب کرتے ہیں تاکہ وہ جانداروں کی دنیا کو لوگوں کے سامنے لاسکیں یا جانداروں کی دنیا کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرسکیں مثلا اگر میں کسی فوریسٹ میں جا کے کسی ڈیئر کو دیکھتا ہوں تو پہلا کام میں نے ابزرویشن کیا ہے پھر میں اس ڈیئر کے مطلق سوچوں گا کہ یہ کھاتی کیا ہے یہ رہتی کیسے ہے اور پھر میں اس کو جب جان جاؤں گا تو اس کے مطلق میں پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا اینیمل ہے اس کا ہیبیٹیٹ یہ ہے مطلب یہ اس جگہ پہ رہتا ہے یہ کھاتا تو جو بھی چیزیں اس کے مطلق میں نے جانی ہوں گی میں لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا تو بائیلوجیسٹ کا یہی کام ہوتا ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اب بائیلوجی کا اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے سٹڈی آف لائف مطلب لائف کے مطلق سٹڈی کرنا اب لائف ہے کیا اس کے مطلق ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا لیکن آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن فرسٹیئر میں کرنی ہے وہ صرف سٹڈی آف لائف یا سٹڈی آف لیونگ ٹھنگز نہیں پڑھنا آپ نے کہ سٹڈی آف لیونگ ٹھنگز is called بائیلوجی ٹھیک ہے لیونگ ٹھنگ کی سٹڈی تو بائیلوجی ہے لیکن بچو ہم اس برانچ کے اندر نان لیونگ ٹھنگز کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اب ہر نان لیونگ ٹھنگ کو بھی نہیں سٹڈی کیا جاتا ہے ان نان لیونگ ٹھنگ کو سٹڈی کیا جاتا ہے جو کسی بھی طرح سے لیونگ آرگنیزمز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم بائیو کی جو پراپر ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے جو کسی بھی طرح سے لیونگ آرگنیزم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ان کو ہم اسی برانچ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اب ہر اگزامپل بچو اگر کوئی پرسن بیمار ہو جاتا ہے اس کو فیور ہو جاتا ہے تو وہ اس کی میڈیسن لیتا ہے اور کچھ دنوں یا کچھ ویکس کے اندر یا کچھ گھنٹوں کے اندر بیون اس کو آرامہ آ سکتا ہے تو میڈیسن جو ہے وہ ایک نان لیونگ ٹھنگ ہے اس کو ہم چونکہ وہ جاندار کی باڈی کے اوپر اثر کرتی ہے ہم اس کو فارماکالوجی بائیو کی ایک برانچ میں ڈسکس کرتے ہیں اب ہم نے پہلے اوپر کوئیسن کیا ہے جی لائف کیا چیز ہے بچو یہ بڑا ایک مشکل سا کوئیسن ہے جس کو کوئی بائیلوجسٹ اتنی آسانی سے آنسر نہیں کر سکتے کہ لائف کیا ہے یا پھر لائف کیوں بنائی گئی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کچھ لائف کے اسپیکٹ پہلو ایسے بھی ہیں جو بائیلوجسٹ کی سکوپ سے دور ہے مطلب بائیلوجسٹ ان کے متعلق نہیں جانتے یا بائیلوجسٹ کا نالج اس کے متعلق لیمٹیڈ ہے اب اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لائف کو ڈیفائن کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے ہاں البتہ بائیلوجسٹ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ لائف کا جو لائف ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اب دو کوئیسٹن ہیں what is meaning of life زندگی کا مطلب کیا ہے why should there be life زندگی کیوں بنائی گئی تو یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں جن کے متعلق بائیلوجسٹ آنسر نہیں کر سکتی کیوں اب دیکھیں یہ ایسے کوئیسٹن ہوتے ہیں جو بائیلوجسٹ اپنے زمیں نہیں لیتے اور ان کے آنسرز ہمیں یہاں تو کسی ریلیجیس کالر سے ملتے ہیں یہاں پھر کسی تھیولاجین سے ملتے ہیں جو نکتہ دان لوگ ہوتے ہیں علم والے لوگ یہاں پھر فلسفرز وغیرہ ان کوئیسٹن کے آنسر کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم اس کوئیسٹن کو دیکھیں why should there be life زندگی کیوں بنائی گئی تو اسلامی پوائنٹ آو ویو سے دیکھا جائے تو ہولی بک کے اندر یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے وما حلقت الجنہ والینسائلہ لعابدون کے ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوئے تو اب دیکھیں یہاں پر لائف کو کریئٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے تو اس لیے سائنٹیسٹ اس کوئیسٹن کا آنسر نہیں کر پاتے کہ زندگی کیوں بنائی گئی ہاں البتہ جو سائنٹیسٹ ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ لائف کام کیسے کرتی ہے تو اس کے لیے بچو بائیلوجسٹ ہمیں یہ بتائیں گے کہ لائف کیسے کام کرتی ہے اور کسی بائیلوجسٹ کے لیے لائف ہے کیا بائیلوجسٹ لائف کو اگر ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ حصوصیات کا سیٹ ہے سیٹ آف کریکٹریسٹکس مطلب حصوصیات کا مجموع ہے جن چیزوں کے پاس یہ والی حصوصیات ہوتی ہیں وہ لیونگ ہوتی ہیں اور جن چیزوں کے پاس یہ حصوصیات نہیں ہوتی ان کو نان لیونگ ٹھنگز کا آ جاتا ہے اس لیے ہم ان کریکٹریسٹکس کو کہتے ہیں ڈسٹنگوش کرتے ہیں یہ کریکٹر لیونگ ٹھنگز کو نان لیونگ ٹھنگز سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اب یہ کریکٹر ہیں کون سے پہلا کریکٹر میں بتا رہا ہوں جتنے بھی living organism ہیں یا living things ہیں بچو دیار made up of either one or more cells یہاں تو ان کی باڈی ایک سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے یہاں ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے اگر ایک سیل سے مل کر بنی ہو تو ان کو uni cellular organism کہا جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنی ہو تو ان کو multi cellular organism کہا جاتا ہے اب دونوں کی اگزامپل آپ کے سامنے ہیں uni cellular میں amoeba یہ water کے اندر رہنے والا ایک سیل پر مشتمل جاندار ہے اور multi cellular organism میں یہاں پر ایک فنجائی دکھائی گئی ہے جس کی باڈی ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے اب دوسرا point کہ ہے life کا بچو جتنی بھی living things ہوتے ہیں they are highly organized and complex entities جتنی بھی جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان میں سیل کی ایک حاصل ترتیب پائی جاتی ہے organized کا مطلب ہے منظم طریقے سے سیل پائی جاتے ہیں complex entities وہ کافی زیادہ پچیدہ ہوتے ہیں مثلا اتنی simple چیزیں نہیں ہوتی اب جس طرح میں نے یہاں پر multi cellular فنجائی کی کہ ہی کچھ cells دکھائیں آپ کو یہاں پر دیکھیں line کے اندر cells تو ایک حاصل ترتیب کے ساتھ یہ cells موجود ہوتے ہیں multi cellular organisms کی باڈی کے اندر اب اسی طرح تیسری property اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی living organisms ہوتے ہیں ان کے پاس genetic program ہوتا ہے ان کی حصوصیات کو next generation تک transfer کرنے کے لئے مثلا genetic program سے کیا مراد ہے genetic program سے مراد ہوتا ہے ان کے پاس DNA ہوتا ہے DNA کو کہا جاتا ہے heredity material ہوتا ہے ایسا material ہے یہ جو حصوصیات کو ایک generation سے دوسری generation میں transfer کرتا ہے مثلا اگر میں اس diagram کو تھوڑا سا zoom out کر کے دکھاؤں تو دیکھیں cell کے nucleus کے اندر آپ کو DNA نظر آ رہے ہیں اب بچو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کی جو حصوصیات یا properties ہوتی ہیں وہ اس کے parents سے آ رہی ہوتی ہیں like for example میرا hair color جو ہے وہ میرے parents سے یہ character transfer ہوا ہے تو یہ genes کے ذریعے جو gametes کے ذریعے egg or sperm کے ذریعے genes transfer ہوئے ہیں ان کے ذریعے یہ next generation تک آتا ہے تو ہم اس لئے اس کو کہتے ہیں یہ heredity material ہوتا ہے DNA اچھا اس کے بعد next جو character ہے living organism کا یہ ATP کو produce کر سکتے ہیں اور اس کو utilize بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں our living things can acquire and utilize energy in the form of ATP اب ہوتا کیا ہے یہاں پر اس cell کے اندر اگر آپ mitocondria دیکھیں تو mitocondria میں کافی زیادہ metabolic reaction ہوتے ہیں جن کے انتیجے میں ATP بنتی ہے تو جانداروں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی body کے اندر hundreds of chemical reactions are always occurring ان کی body کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے chemical reactions جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں کچھ حصوصیات ہیں next جتنی بھی living things ہیں they can grow in size for example you may see a seed here which is buried in soil آپ کے سامنے ایک seed دکھایا گیا soil کے اندر buried ہے اب with the passage of time کیا ہوتا ہے اس seed سے ایک plant نکلتا ہے اور وہ plant اس کی length میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہم کہتے ہیں plant کی growth ہوتے ہیں اسی طرح human being کے اگر بات کریں تو جب ان کی پیدائش ہوتی ہے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں babies اور بعد میں ان کی development ہوتی ہے اور یہ مکمل adult organism کے اندر change ہوتے ہیں اسی طرح next property آجاتی ہے ہمارے پاس جتنے believing organisms ہیں they can maintain constant internal environmental condition this property is known as homeostasis جو جاندار ہوتے ہیں یہ اپنے internal environment کو constant رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا آپ کے سامنے میں نے ایک سیل پر مشتمل یوگلینہ کی ڈیاگرام دکھائی ہوئی ہے اب اگر بچو آپ اس یوگلینہ چونکہ یہ aquatic ہے یہ پانی میں رہنے والا جاندار ہے اگر آپ اس کو ایسے water کے اندر پھینکے جہاں پر solute یا salt باہر والی سائیڈ پہ زیادہ ہوں تو اس یوگلینہ کی باڈی کے اندر جتنا بھی water ہے وہ باہر چلا جاتا ہے کیوں کیونکہ water ہمیشہ high solute کی طرف جاتا ہے اکثر میں بچوں کو بتاتا ہوتا ہوں بائیو کے اندر بائیو کے اندر جو solute ہے اس کو آپ نے consider کرنا ہے یہ چور ہیں اور water ہے پولیس تو چور کو ہمیشہ پولیس پکرنے کے لیے جاتی ہے اس کے پیچھے اب جب دیکھیں اس سیل اس یوگلینہ کی باڈی کے اندر جو water ہوگا جب یہ اس سے باہر نکل جے گا تو اس کی اپنی باڈی کے اندر water کی کیا ہو جائے گی deficiency ہو جائے گی پھر یہ اپنی internal conditions کو constant رکھنے کے لیے باہر سے دوبارہ water کو intake کرے گا اسی وجہ سے ہمیں بھی پیاس لگتی ہے جب ہماری باڈی سے evaporation یا perspiration sweating ہوتی ہے یا urine کے ذریعے جب water loss ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں water کی deficiency ہوتی ہے اور ہمیں پھر پیاس لگتی ہے اور ہم پانی پی کے اس water level کو maintain کرتے ہیں اس کے بعد next property ہے all living things can respond to the changes in their environment جو ان کے ماحول کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو detect بھی کرتے ہیں اور ان کو respond بھی کرتے ہیں تو اس کی example بھی ایسے یہ for example جس room میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے اگر اس کا temperature ایک دم سے بہت زیادہ increase ہو جائے یا decrease ہو جائے تو آپ اگر گرمیاں ہیں تو آپ فورن سے fan on کریں گے ac on کریں گے یا پھر اس جگہ سے move out کر جائیں گے ایسی جگہ پہ چلے جائے گی جگہ پہ temperature کام ہوگا تو organism جو ہیں وہ external environment کے اندر آنے والی changes کو detect بھی کرتے ہیں اور ان کو respond بھی کرتے ہیں اور ایک اور important property یہ ہے living things کی کہ وہ reproduce کر سکتے ہیں اور اپنی طرح کی آپ سپرنگ produce کر سکتے ہیں like for example آپ کے سامنے ایک bacterial cell دکھایا گیا یہ جب reproduce کرتا ہے یا multiply کر جاتا ہے اب بچو یہاں پر نا دو questions ہیں کیا viruses جو ہیں وہ living things میں آتے ہیں یا non living things میں اور جو dead bodies ہوتی ہیں کیا وہ living ہیں یا non living ہیں آپ نے اس